موسیقی پورے ہریانہ میں کسان مزدور نیا یاترہ نکالیں گے اس یاترہ کا مقصد سرکار کے اوپر کرشی قانونوں کو لے کر دباو بنانا ہے پچھلے کافی سمیہ سے کسان کرشی قانونوں کو لے کر آندولن کر رہے ہیں لیکن اتنی بیٹھ کے اور میٹنگ کے باوزود اس کا کوئی سمادھان نہیں نکل پایا ہے ایسے میں سرکار اور کسانوں کی بیچ بات چیت ہو اسی کو لے کر آج بھارتے کسان یونین ٹکیت گروپ کی طرف سے میٹنگ کی گئی اور کسان مزدور یاترہ نکالنے کا فیصلہ لیا گیا میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں جب گہوں کٹتی ہے تو گرمی میں کٹتی ہے رات کو کو گہوں نہیں کٹتا دن میں کٹتا ہے اور اتنی گرمی میں کٹتا ہے کہ بہت گرمی ہوتی ہے اس کے بعد تھریسر میں سے کنک بھی نکالتے ہیں بوس بھی نکالتے ہیں کسان کو نہ گرمی کی پرواہ ہے نہ سردی کی پرواہ ہے ہم نے اپنے حق لے کے جہ تینوں کالے قنون ختم کروا کے ہی درنے سے اٹھنا ہے یہ جاترہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں سرکار کو دکھانے کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں درنہ کمجور ہو جائے گا کمجور نہیں اس سے بھی زیادہ بلے بھولے گا جد تک جہ کالے قنون موتی سرکار باپس نہیں لیتا ہے اب اریانہ کے اندر کسان اور مزدور نیائے یاترہ نکال لی جائے گی جس کا آٹھ مارس سے کرن کی بومی سی ایم سی ٹی سے یہ رنگھوش لے کر کے نیائے یاترہ کا وہ ہروں جلے وائز گجرتی پورے پردیس کے اندر جائے گی اور ابھی انڈیڈا کے مطابق اس کا سماپن بھی سی ایم سی ٹی میں ہی ہوگا یہ پیل ہے جو تین کالے قانون ہے جس کی وجہ سے ہمارا مطلب نسل فسل جندگی کھتی کسانی سم کچھ مطلب برباد ہونے کے جارے ہیں یعنی کہ موٹے طور پر جو اناج کسان پرم پرکٹور سے پیدا کرتا ہے اس میں مزدور کسان سب کی چھوٹے دکان دارگی اس اناج میں بھاگے داری ہوتی تھی سب ہی کا پیٹ پلتا تھا دیس کی جی ڈی پی بھی بڑھتی تھی دیس میں روجگار بھی گیا کھتی سے ہی جادہ آج میں مزدوروں کا ملتا ہے لیکن یہ سارا کارپوریٹ کے لوگوں کو چار پچ گران لوگوں کو یہ سوپ کر کے اناج کو تہجوری میں بند کرنے کے یہ کانون ہے اور یہ تجوری میں بند کر کے کھانے والے کو بھی ادھکت آئے گی اور کسان کو بھی ادھکت آئے گی یہ یادرہ پورے ہریانہ میں نکالی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس یادرہ کو لے کر سرکار اپنا کیا رکھ اکتیار کرتی ہے اس یادرہ سے سرکار پر کتنا اثر ہوگا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی